موسیقی سمجھا جائے گا سو ٹنگ سنگ ٹیرر کو بھی اسی طریقے سے ایک لارڈ ڈاڈر پرابلم کے روپ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نہیں اور یہ صدحانت اور یہ اس کی پیچھے وہ راجنیتی ہے کیا اور جب تک اسے نہیں سمجھیں گے ہمارے اس آپ سے یہ بیٹل اس ٹیرر کے خلاف وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی آخر کار یہ سنگ ٹیرر کا جڑ کہاں پہ کیسے یہ ٹیرر کا سنسا ہے اور اس کی جو کلٹ جو تیار ہوئی اس کے بارے میں اگر وقت ملا تو تھوڑا کونگا میں لیکن اس کے جڑ کہاں سے آتے ہیں جڑ آتے ہیں کہ آپ کے راشتری آندلون کے اندر ہی تین ویو ابر کر آئے کہ آزاد ہندوستان کا چریتر کیا ہوگا مکہدارہ وہاں پہ رہی ہے جو کانگرس کے نیتر میں آئی کہ ایک سیکلور ڈموکرائٹک ریپبلک ہوگی بھارت اس سے آگے بڑھ کے وامپنتیوں کا دھارہ تھا کہ راجنکتک آزادی ہی نہیں لیکن ہر انسان کی آرتک آزادی کی ہو رہ میں چلنا ہے تو اس لئے سماج واد کی درشت کو بغت سنگھ وغیرہ وغیرہ مطلب وہ الگ الگ دھارہوں سے وہ وامپنتی دھارہ بنا ان دونوں کے بپریت ایک اور دھارہ تھا جن کا یہ باننا تھا کہ بھارت کے اندر یا ہندوستان کے اندر جو بھی اس کا چریتر بنے گا وہ لوگوں کی دھارمک آدھار پر اس چریت کا نرمان کرنا چاہیے اور اس کے دو جڑوے بھائی تھے ایک بھائی تھا اس کا جو ہندو راشت کے نام پر وہ ابر کر انیس سو پچیس میں ہندو راشت کے آدھار پر آرسس کی ساپنا ہوتی ہے اور دوسرا ایک اسلامک سٹیٹ کی آدھار پر جس کے چلتے ہوئے مسلم لیگ کی ساپنا ہوتی ہے دونوں کا بات ایک ہی ہے کومن اور آج بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو فیڈ کرتے جاتے ہیں اور ایک ہی بات ہے کہ دھارمک آدھار پر لوگوں کی بہونوں کے آدھار پر دیش کا چریتر کا نرمان جب اس دیش کا چریتر کا نرمان اس کے آدھار پر اگر آپ کرنا ہے اس کے ویرود میں جو بھی کھڑا رہے گا جو بات کرے گا آپ کی سیکلر ڈیموکریسی کے بارے میں جو بات کرے گا ایک ریپبلکن ویلیوز کے بارے میں اگر ان کو ایک طرح سے صدحانتی اور راجنیتی گروپ سے ان کے اوپر کوشش کرے ان کو بدلنے کے لیے اگر وہ سمبھب نہیں ہوتا تو ٹرر کے آدھار پر ہنسا کے آدھار پر ان کو ٹررائز کرے گی اس طریقے کی دھارہ اور اس طریقے کے بات سے وہ الگ رہے اس لئے آج ہندوتو کی بات جو آتی ہے اکثر اب اس بات پر دھیان نہیں جاتا اپنا کہ ہندوتو کا سلوگن جو دیا تھا جو ٹرم جو کوئن کیا تھا وہ تھے آپ کے ونائک دامو در سوار کر اور اسی سوہے وہ ہندوتو کے بارے میں بولتے ہوئے کیا رکھتے کہ this has got nothing to do with ہندو ریلیجن this has got nothing to do with religiosity this is a political objective ہندوتو is the political objective کی character کیسا ہونا چاہیے آزاد کے بعد and اس political objective کو حاصل کرنے کے لئے تھوڑی سی اتحاس بجائیے گا آپ اس political objective کو حاصل کرنے کے لئے ایک جناب صاحب ہوتے تھے بی ایس منجے اور منجے صاحب کے گھر پہ رہتے تھے ہگڑیوار صاحب اور جب رار ریس ایس کا جرم ہوا تھا انیس سو پرچیس میں منجے صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے منجے صاحب جو ہے سوارکر سے پریرت ہو کر وہ پہنچتے ہیں ایٹلی مسولینی سے ملنے اور مسولینی سے مل کر ان کے براؤن شرٹس کا ٹریننگ جو دیتے ہیں مسولینی ٹو ایٹالین فیشسٹ یوتھ کو اسے پریرنا لے کر وہ اپنے ڈائری میں لکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پریرنا لینا چاہیے اگر ہماری راجنیتک مقصد کو حاصل کرنا ہے آزادی کے بعد ہندوستان کے اندر ایک ہندو راشت کا ساپنا کرنا ہے تو سوارکر کا جو سلوگن جو تھا ہندوستان کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا وہ ہندو آئیز آل پولیٹکس اور پولیٹسائز یو امین میلیٹرائیز ہندوڈم اور ہندوائیز آل پولیٹکس میلیٹرائیز ہندوڈم اور پولیٹسائز ہندوائیز آل پولیٹکس اب اس کو اگر حاصل کرنا ہے تو ٹیرر ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو استعمال کرنا پڑے گا اگر ریزن جب فیل ہوتا اور آخر اس طریقے کی ایڈیولوجی سے ریزن تو فیل ہونا ہی ہے تو ٹیرر becomes the mainstay mainstay of the argument اور وہیں سے مسلوری سے واپس آنے کے بعد انیس سو پینتیس میں منجھے صاحب اسٹیبلش کرتے کیا سنٹرل ہندو ملیٹری ایڈوکیشن سوسائٹی کھاں پہ ناشک اور وہی بعد میں انیس سو سنتیس میں وہ بنتا ہے آپ کا بھونسلا ملیٹری سکول جہاں سے آپ کے پورے اسیمانن ساپ کے جو کنفیشن جس کے بارے میں کئی بارے بات ہوئی اور جن وہ لیفٹن کلل پروہید کو اور ان باقی سب کو جو ہندو توہ ٹیرر کے روپ میں جن کو ٹریننگ جو دیا گیا تھا وہ وہی سکول تھا سو ٹیرر ایز ان انسٹرومنٹ آف پولیٹیکل ایچیونگ یا پولیٹیکل ابجیکٹیف جب تک یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی ہوای ذہن میں صرف ٹیرر کو ٹیرر کے روپ میں فائٹ کرنا اسے ہم کبھی کامیابی نہیں ہو سکی یعنی یہ آکرکار ایک راجنیتک لڑائی ہے ان ویوہوں کے بیچ میں ہندو راشت کے روپ میں اپنے دیش کو بدلنا یا ایک سکولر ڈیموکرائٹک ریپبلک کے روپ میں اس کو مضبوط کرنا اصلی لڑائی تو یہ ہے اور اس میں سکولر ڈیموکرائٹک تطویوں کو کمزور کرنے کے لئے ٹیرر کو استعمال کیا جاتا ہے ایک انسٹرومنٹ کے روپ میں اور اس کے پورے ابھی دیکھ رہا تھا میں انہت کے پوری وہ کرنالوجی جو انہوں نے آج باتی کیا کیا گیا کس طریقے سے یہ ٹیرر ایکٹویٹیز ہو رہے ہیں اس کے پوری کرنالوجی ہے کس طریقے سے یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے کس طریقے سے ابھی لیٹس فیر سے آپ کے مطلب نئے نئے جگہوں پر یونیورسٹیز کے اندر یہ ٹیررائزیشن جو چل رہی ہے تاکہ اس طریقے سے وچار سے آپ لوگوں کو الک کیا جائے تو اس لئے یہ ایک بات کا نہیں ہے جو کہا بلکل صحیح ہے یہ کبھی اپنے آپ کو ہار کبھی مانیں گے آزادی جب ہوئی اب ہندو راشت کا جو ویو تھا اس کو ٹکرا گیا اسلامیک سٹیٹ کا ویو تھا اس کے چلتے ہوئے دیش کا بٹوارہ ہوا افسوس اور وہ بٹوارہ ہوا اس کے بعد وہاں پہ مسلم لیڈ کی ان کی جو جیت ہو گئی یہاں پہ جو ہندو راشت کا جو فیل ہوا مہاتمہ گاندی کی ہتھیا ہوتی ہے مہاتمہ گاندی کی ہتھیا کے بعد یہی اس پیڈی نے سمجھا کہ اب ہو گیا مطلب ماملہ سیٹل ہو گیا لیکن وہ انت نہیں ہوتی وہی دھارا کے لڑائی ابھی بھی آج بھی چل رہی ہے اس روپ میں اور ٹیرر اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے اب اسے ہمیں مطلب سب سے پہلے گران کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک ویاخت اس گھٹنے میں کیا کیا وامپنت نے اس گھٹنے کے بارے میں کیا بولا وامپنت نے اگر اس ویویاد میں جاؤ تو جیت انہیں کی ہوگی سوال یہاں پہ ہے کہ یہ جو بھاری لڑائی جو چل رہی ہے اس کے اندر کھدر کھڑے ہو آپ اگر ادھر کھڑے ہو کر آپ کو اس کی چناؤتی کرنی ہے تو ٹیرر ہی نہیں ٹیرر کے ساتھ ساتھ اس سدھانت کو اس راجنیتی کو اس کا چناؤتی چاہیے اور اس چناؤتی کو کرنا ہے کہ ظاہر بات ہے تو کوئی ایک دھارہ کا یا ایک تتو کا یا ایک راجنیتک سنکتن کے آدھار پر یہ جیت کامیاب نہیں ہو پائی اور اس کو اس ویعاپک ڈھنگ سے اس کے خلاف لڑنے کی یہ ضرورت ہے آپ ٹیررائز آج جو ہوا یا آج کشمیر کے بارے میں بول گئے پرسانت آپ بول گئے کل بول گئے تھے آپ کے گوہتیا نیوک کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے سنا اس کی پوری بسلیشن ہوئی صرف وہ ہی نے ہم نے آج پارلمنٹ میں کہا تو یہ تو ڈیالوگ وہی ہے جو نیروپارائی کی ہوتی تھی ہر دوسرے ہندی فلم میں میرے لڑکے کو چھوڑ دو مجھے مار دو ابھی بھی ہوتی ہے اب یہ بات پارلمنٹ میں کہا تو کچھ لوگ ناراض ہوئے تو بولا کہ اب دلیتوں کو مت مارو یعنی مسلمانوں کو مارو آخر یہ ہوا اکلک سے شروع یہ ٹررر کا دور اور آپ کے جارکن کے اندر ہوا وہ جو دو مسلمان جو نوجوان تھے جو آپ کے جو ان کو جو فانسی جو دی گئی تو یہ اس طرح ہی کہ اب کشمیر کے اوپر بول گئے کچھ چند لوگ ہیں وہاں پر لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور وہ غلط راستے پہ گئے کشمیریت جمہوریت وغیرہ وغیرہ بول گئے آخر اگر اصلی سوال کل آئی گا بحث پارلمنٹ میں جبردستی کر کے آج سرکار کو منوایا کل صوبے گیرہ وجے سے ہوگی یہ بحث اب دیکھیں اس کے اندر مطلب کیا جواب ملتا ہے لیکن آج بھی وہاں پہ ہنسہ جو چلتی ہو پلٹ گن بند کرو اس کے بارے میں جو بولا گیا آج بھی وہ نہیں ہوتا اب کمانڈر صاحب سے پوچھا گیا کہ پلٹ گن بند کرو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیوی کو مارنا بند گیا کی نہیں اس کا مطلب کیا ہوا یہ سوال کیوں مطلب یہ ہے جواب جو مل رہا ہے آپ کو تو ٹیرر جو ہے یہ ایک پولٹیکل انسٹرومنٹ جو استعمال کرتے ہیں اپنی راجنکتک مقصد کو حاصل کرنے کی اور یہ ٹیرر مونجے سے جو لیے یا گولولکر صاحب کا جو پروچاہن جو ان کو جو ملا تھا ہٹلر سے یا اس کے بعد انہوں نے انیس سو ستر میں 39 میں جو ہٹلر کا وغیرہ وغیرہ ساب جانتے ہیں لیکن انہیں 1970 میں کہا گیا کہ دیس پیپل ان کا بPs جنرحال قوٹ کیا ہے generally speaking it is a matter of common experience that evil forces read non-Hindus do not understand the language of logic and sweet nature they can only be controlled by force unquote this is as late as 1970 So it is an integral part of their entire political philosophy that if you want to change the character of independent India from a secular democratic republic into their conception of a Hindu 類 not only is it targeting non Hindus or religious minorities but it is targeting an entire philosophy on the basis of which your constitution and your modern republic rests That is the actual battle اور انہی زیادہ باتل تیارہ کا اتخابہ ہوگا ہے ہمارے اتخابہ اتخابہ کیا ہے سوڈیوز ڈیوز کا تیارہ ہے ٹھیکی سوڈیوز کا تیارہ جنہی کچھ ایسی طریقہ کیا ہے ایک اتخابہ کیا ہے ایک اتخابہ سے ڈیوز کا ایک لئے ایک ایسی طریقہ اس وقت ہے حسناڈا, اس وقت ہے جمعین حجم کی ضرورتات حاصل جسول کے لئے انتراب میں ہی شهر قررت رہت کا ہوتلا سے وقت ہے کہ یہ سلام ہوتا ہے بعد حجم کی ضرورت سالیتی Introduinin لئے وقت دوری اوشتے ہیں لئے کے لئے ، امتراب کچھ سے جزاورت شدہ صورتی نفسی ہے کیا اس کے ساتھ رہے دائیں گے اور کیا كتاب Bangladesh کی طور کو پیشتیز ہے نہیں ہے اگر آپ سے پیشتیز مائید جتنی ہے سنوڈیو پیشت سے بھی اشترات ہیں امانتر دیلیوح اتراتین کوهادی باسترات ہیں خاصتها رب باسترات ہیں اور مجال قدرتا ہے آمدر دیلیوح اپنید موضوع کاری باسترات کے لئے مطلب و بسیاتی آرادی جو艺 public جب آرہ بہوار کے دوارے ہمارے ہمارے گروہ دارے ہمارے ہمارے ہوجدہ کی طرف پر ساتھ کلہت اگر میں کیا اور ہی میرے چلے میں باتفاف دیوارے امیرے جسل تحت تقلیم میں کیسی الدور کیا کیوں لیکن کے مسافbrانے ہیں کیوں لیکن لوگ軟 отк komplett اور عứa Pze isso اور نہیں ساکت Theme تلا stom کیا ہماری کسی چاہو کچھ مجید بند وقتی کی طرح کی عناد کردی The attack on democratic rights, the right to dissent. And these two years, at least 20 times, the internet access was cut by the government through a policy. That is, don't allow protests to be organized through communication. I don't know. I mean, actually, I'm very suspicious. You know, all these may appear fanciful thinking, but the question is that you'll require a ruthless regime that can attack the workers when they protest, attack the people when they resist, and that can change the character of our independent India. That is why terror, it's not only one issue of go-rakshas. Tomorrow, it is love-jihad. After that, ghar wapsi. Now it's go-raksha. Tomorrow it'll be something else. But the question is, terrorize the opposition. Terrorize the opposition so that they cannot rise and protest. Universities ko target karne ka matlab kya. Very straightforward, that is the objective. Hyderabad University or JNU or or today, even the Tata Institute of Social Sciences in Bombay or the IIT in Chennai or Jadapur University in Bengal wherever you go, the entire question of terrorizing the young minds is that this protest has to be subdued. So terror is an instrument of their wanting to achieve their political objective. So that is the terror. I'm not going into the details, the chronicle details are here. All of us know that and we've been fairly familiar. I'm sure you've been discussing that since the morning. But the question is that that political resistance to this has to be built. And in building that resistance, I think what again Kania said, there is a biblical saying for the evil to succeed, the good only has to remain silent. And that is the reality today. And the good cannot remain good if you remain silent. Because you just won't remain. You know, but the point is, if you have to fight for this, this is the way that the political economy has been told which I am telling you, which I am telling you, today is the Arctic Neatians. Maudi, Usher, trusted my friend, who said, you know the Indian Prime Minister with Indian people. He has every fortnight, He has a monkey talk. Monkey bat. He has a monkey bat. Monkey bat. Monkey bat, monkey bat. لیکن سمجھوں نہیں آیا بتلا بہو الگ بات ہے اسے جوڑی ہے لیکن اب یہ کر کر کے یہ جو agreements جو کرا ہے یہ کر بیٹھے بھی کیا ہے انڈیا کو as a strategic defense partner of the of United States of America اب جا کے کر کے آئے مدی صاحب ملبار exercises a joint naval exercises that happen and normally that happen on our western coast Malabar where it's in Kerala that's where the name comes from this year's Malabar naval exercises were held in South China Sea but you take it in South China Sea and with whom with USA Japan India joint naval exercises in South China Sea what is the message you're giving I am the junior partner of USA in the region it it is no longer Pakistan I am the US surrogate in this region I will protect US interests you protect my legitimacy in India I will protect your economic interests I will allow opened up the economy for everything FDI is all opened up I will allow full access to control Indian economy to use capital and an international finance capital so both of them gel together the fight against these economic reforms and the neoliberal neoliberal economic reforms and the fight against Hindutva the fight against the attempt to transform the character of independent India they are together fused today into one battle and the terror is engendered by both elements suppress trade union struggles suppress the struggles of the oppressed people for the benefit of the profits of capital suppress all dissent that raises questions of secularism and democracy against your attempt to change the the character of the country and they also fuse together and terror is that instrument and that is why this whole list is here what all terror and what all has been happening and how these attacks on Dalits I mean we can go on documenting this we can go on rising this and one isolated one one instance or the other but till this holistic battle is not joined by all those who want to want to preserve India as we know of it today this way is not going to happen to operate in the class so yes terror بات کو اور ٹیرر جو ہے کوئی فرنج элемент نہیں کر رہے ہیں جیسے مدیس اب نے کہا کوئی handful of elements of misleading in kishmir یا کوئی کیا بلو انہیں رات کو رات کو anti-social ہے دن کو گورکشک ہے مدلہ آہ لیکن بڑا اچھا پیچا نام مہتما گاندھی نہیں پتا نہیں کیسے لیکن کھر جو بھی جو بھی رونا نکھ پیچا رہا ہے لیکن سوال یہاں پہ یہاں پہ it is not only a fringe اندکہ کال یادرکی ہے what did Siddharap Patil's communique when he issued after Mahatma Gandhi's assassination banning the RSS communique میں کیا کہتے ہیں what is what are the words he used بود دن تک جنیوں کے سکولار ہوتے بھی ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا the meaning of this until many, many years later. نے کہا کیا. The continued unabated cult of violence sponsored and inspired by the activities of the sun has claimed many victims. The latest and the most precious to fall was Gandhiji himself. Unquote. The cult of violence that you spread. یہ نہیں کی آدمی رسز کا ممبر ہے کی نہیں ہے. یہ بلدو کی یہ نہیں ہے ہمارا ممبر. یہ کوئی fringe element ہے. سوالو نہیں ہے. But the cult of violence that you sponsor, you encourage, you create, that generates this sort of an activity. And that is the cult of violence that we all have to combat. So that is why my appeal is that if really the sunk terror has to be fought, then it has to be fought as a political project. It is a political fight. And that political fight can come only when all of us who believe and cherish in this secular democratic republic and order of India, if we all come together and resist this, that is the only answer. and that is what we have to do. We have to do it politically. We may have to do it in various other forms. But that is what needs to be done and that is where I think we have a big responsibility as the left to play and everybody else who values our country as we know of it today. and we will all have to come together. we will all have to come together. I mean, we will all have to come together. موسیقی